اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سی ڈی اے مصدور یونین کے ساتھ تیشتہ مہدے کی تحت سی ڈی اے انتظامیان مسیح ملازمین کے لیے ان کے مذہبی تہوار کسمس کے موقع پر ادارے میں کام کرنے والے تمام مسیح ملازمین کے لیے کرسمس الانس کے منظوری دے دی جس کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے تحت مورکہ اٹھرہ دسمبر دوہزار تیس سو موار تمام ملازمین کو ایک موجودہ بنیادی تنخواہ اور میسٹر آل اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگلر پیس کیلز کے مطابق کرسمس الانس کی ادائی کی کی جائے اس موقع پر چودری محمد یا سین نے سی ڈی اے انتظامیان کے شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یقیناً سی ڈی اے کے گریب مسیح ملازمین کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور وہ اس مہنگائی کے دور میں بہتر انداز میں اپنا مذہبی تہوار منا سکیں گے اس موقع پر مسیح ملازمین نے اپنے قائد چودری محمد یاسین اور سی ڈی اے انتظامیان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں کرسمس کے موقع پر اضافی تنخواہ کا ملنا کسی نعمت سے کم نہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قائدین اور سی ڈی اے انتظامیان کو اس طرح کے فلاحی کام جاری رکھنے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے